سب سے پہلے میری تمام جتنی بھی امت ہے میری جتنی بھی قوم ہے جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت کوویڈ کے اس مہاماری کے اندر جن کے انتقال ہوا ہے وفات ہوئی ہے یا جو لوگ کئی سارے مریض ہیں کئی سارے بیماری میں مبتل ہیں ان سب کے لئے ایک باری دعا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اللہ حمد صلی اللہ علیہ السلام محمد محمد قبلا سینا محمد مبارک و سلم اللہ ہم یا خل المشکلات اللہ ہم یا رافیت درجات اللہ ہم یا مجیبت دعوات اللہ ہم یا قادر حجات اللہ ہم یا قافل مہمات اللہ ہم یا دافل بریات اللہ ہم یا منزل البرکات اللہ ہم یا مسبب الاسباب اللہ ہم یا ارخام الراحمین یا اللہ تو اپنی رحیمی اور کریمی کا صدقہ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کی شان کا صدقہ یا اللہ وہاں سے پاک کا صدقہ یا اللہ تُو حضرت مآمہ پر شباد شاہ کی بادت اور ریاضت کا صدقہ یا اللہ جتنے لوگ میرے پروردگار عالم اس کووٹ کی بیماری میں میرے پروردگار دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تُو ان کی مغفرت عطا فرما ان کی بخشش عطا فرما ان کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جو زندہ ہے میرے پروردگار تُو اس بیماری کو ہٹا دے تُو رحم اور کرم عطا فرما ایسی میرے پروردگار رانک اللہ کے ولیوں کے دربار میں رکھ میرے پروردگار جیسے پہلے رانک تھی ایسے شروع کر دے میرے پروردگار تُو اپنی رحیمی اور کریمی کے ساتھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم گناہگار ہیں مسکین ہیں خطاکار ہیں لیکن تُو رحیم ہے میرے پروردگار بخشنے والا مہربان تُو ہی ہے میرے پروردگار تُو رحم اور کرم عطا فرما یا اللہ جو کسی کسے بھی میرے پروردگار کوئی بھی اللہ کے ولیوں کے دربار میں کوئی خطا ہو جائے تو معافتہ فرما رحم اور کرم عطا فرما ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و وقینا زعب النار سبحان رب بکر رب العزت مائیہ سفون و سلام المرسلین و الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین اور میں ہوں آپ کا محضبان آمیر سوہیل بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے اوپر آئے ہوئے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ ہندو برادری سے ہوں مسلم برادری سے ہوں سکھ برادری سے ہوں تمام یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنی نیک نیت نیک مراد کے ساتھ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ جو ولی اللہ ہے ان کی نگائی کرم کی وجہ سے وہ تمام جو نیک مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جو یہاں پر اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیارت شریف کی پوری دیکھ بال بھی کرتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ زیارت شریف کا اوپر آئے ہوئی تمام قوم کے ساتھ جو ہے وہ آئے روز روبرو ہوتے ہیں ان کے مصیبتوں میں ان کی تکلیفوں میں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنی جتنی بھی امت مسلمان ہیں ان سب کے لیے میں دعائیں کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب سے تھوڑی بہت باتچیت بھی کریں گے اسلام علیکم جی مولانا صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ یہاں پہ تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں ہندو برادری سے مسلم سے کی عیسائی ہر برادری سے آتے ہیں اور الحمدللہ جب بھی آتے ہیں بہت خوش ہو کے جاتے ہیں نیک نیت کے ساتھ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک نیت قبول کرتا ہے تو اس زیارت شریف کے حوالے سے تھوڑا سامن مزید بتائیں یہ زیارت شریف پہ جب آتے ہیں یہاں پہ جب بھی کوئی آتا ہے زیارت شریف کے اوپر نیک نیت کے ساتھ ان کی جو نیک نیت ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بھی اور جو یہاں کے والی اللہ ہیں وہ بھی قبول فرماتے ہیں تو بابا غلام شاہ بادشاہ ان کا نام ہے یہ کہاں سے پڑا اور کیا ہے تھوڑا سا ان کا سلسلہ بتائیں یہ ان کا نام ہے بابا پیر غلام شاہ بادشاہ یہ عمر راول پنڈی سے آئے ہیں وہاں پہلے یہ بکرییں چراتے تھے چھوٹی عمر میں تو بکریوں نے کسی کی گندم کا پورا خیت ختم کر دیا تو اس نے شکایت کی ان کے والد کے پاس کہ آپ کا بچہ جو ہے ہماری گندم پوری ختم کر گیا ہے تین چار سو بکری تھی ان نے کہا صبح دریافت کریں گے صبح ہوئی تو صبح چلے گئے وہ دیکھا تو پوری گندم کی ایک تانی بھی نہیں کھائی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اب اسے تو دیکھے اس نے کہا نہیں کھائی ہوئی تھی پوری ختم تھی لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ خود بھی اللہ کے بزرگ تھے کیونکہ جن کے آلاد بچے اگر ایسے ہوتے ہیں تو والدین بھی سب سے پہلے اچھے بزرگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ بھی ولی ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے مراقبے میں دیکھا تو واقعہ گندم پوری ختم تھی ہوگی انہوں نے کہا آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی کرامت ظاہر کر دی ہے وہ ایسے نہیں کرنا تھا میں کیونکہ میں یہ نقصان جو ہوا تھا وہ میں دے دیتا تو آپ چلے جاؤ یہاں سے یہ امام بری صاحب کی پاس راول ٹوینڈی امام بری صاحب کی پاس چلے گئے وہاں کچھ عرصہ رہے ہیں انہوں نے کہا آپ سیدھرہ چلے جاؤ یہ پنچ سیدھرہ ایک جگہ ہے وہاں آئے ہیں پھر مینڈر میں کالا بانے میں گئے ہیں اچھو کالا باز میں بھی گئے ہیں بارہ سال ادھرے ہیں چار سال سیدھرہ رہے ہیں بارہ سال انہوں نے مینڈر کالا بن رہے ہیں سات سال یہ لسانہ تھیریاں جو جو ہے پنچ میں وہاں رہے ہیں اور ڈیٹھ سال یہ سنہی میں رہے ہیں سنہی میں بھی رہے ہیں تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ والے لوگ جو ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں بنی ہی ہے آج بھی بنی ہی ہے تو یہ وہاں سے جوری کب تشریف لائے ہیں یہ وہاں سے پھر چلتے چلتے ان کو حکم ہوا کہ آپ پہنچ جوری کے جرمیان میں جو سیندرہ ہے وہاں جاؤ یہ چلتے چلتے یہاں ہیں یارہ سو اسی ہجری میں یہ یہاں تشریف لائے ہیں اچھا محسل اللہ تو بارہ سو چھبیس میں ان کی وفات ہے بارہ سو چھبیس میں ان کی وفات ہیں اچھا مولانا صاحب یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں گا بیشتر کچھ لوگ آتے ہیں تصویریں بھی لیتے ہیں ویڈیو گرافی بھی کرتے ہیں لاعلم ہی ہوتی ہے جہایلیت ہوتی ہے کیونکہ دین اسلام کے بارے میں مجھے لگتے کہ اتنی معلومات نہیں ہوتی تو اس کے حوالے سے کیا کچھ اب آپ کی طرف سے یہاں پہ جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی ہے اور کس طریقے سے اب آپ نے پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے کی دوبارہ حرکتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو نامی ہے کہ یہ ہم یہاں جتنے لوگ آتے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ان کو انکار کرتے ہیں یہاں فوٹو نہیں بنانے یہاں یہ بیڈیو نہیں بنانی کیوں یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ فوٹو بنانے والا اور بنانے والا جو ہے دہنوں وہ دہنوں کے لیے جہنم ہے جہنم ہے اور دہنوں کے لیے اللہ تعالی نے لانت فرمائی ہے تو اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں بھئی یہاں زیارت ہے یہاں فوٹو نہ بناو یہاں غلطیاں نہ کرو ہم سختی بھی کرتا ہوں میں سختی بھی کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی معاف کرے کیونکہ کچھ انجانی میں بھی سختی ہوتی ہیں لیکن کچھ عورتیں جو وہ آنکر ویڈیو بنانا شروع کرتی ہیں یہاں اتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا دربار ہے یہاں ان کے یہاں سے کوڑے بھی جو ہیں یہاں کنسر والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالی شفا دیتا ہے اتنے 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 بڑے جو بیماریاں ہیں وہ اللہ تعالی ہیں ان کے ان کے تفیل شفا دیتا ہے اللہ تعالی تو ایسی جگہوں پر بڑے اچھے طریقے سے آنا چاہیے سر پر دوٹے رکھتے عورتوں کو آنا چاہیے اور یہاں ننگے سر نہیں آنا چاہیے کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آپ کو چھوٹی سی عدیث بتا جاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے کہا کہ اس صحبہ اکرام کو کہ آپ مجھے بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے اچھا کونسا عمل ہے حضرت علی نے کہا میں کل اس چیز کا جواب نہیں ہوں حضرت مائی فاطمہ کو پوچھا کہ حضور نے یہ سوال پیش کیا ہے اب اس کا جواب کیا ہے تو حضرت مائی فاطمہ نے کہا عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے پردے میں رہنا اور پردہ کرنا ہوں ماشا اللہ سبحانہ اللہ تو آج لوگ عورتیں بھی ننگے سے یہاں زیارتوں پر آتی ہیں مجھے بتاؤ یہاں سے پھر لے کر کیا جائیں گے بالکل درست ہے یہ بات آپ کی حقیقت ہے اگر اگر وہ پردے میں نہیں آتی وضو میں نہیں آتی اچھے طریقے سے نہیں آتی یہاں سے لے کر کیا جائیں میں یہ یہ جو پیڑ ہے یہ لکڑی دھوموں کر رہی تھی جلتی نہیں تھی تو بابا صاحب نے چولے سے نکال کر زمین پر پھینکی کل چل جلتی نہیں تو پھلتی رہا تو وہی پیڑ بنا تو اس کے ساتھ بارہ مہینے پھال ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی قسمت والا ہوتا ہے اسے سپیڈ کا جو ہے وہ فل ملتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیلن طور پر بتائیں تاکہ میری جمعہ کشمیر کے ساتھ سے جتنے مجھے بین الاقوام یعنی انٹرنیشنل کانٹریز سے لوگ دیکھتے ہیں انہیں بھی تمام کو معلوم چلنا چاہیے دیکھیں یہ ہے دروس ہے جس کو مل جاتا ہے وہ اس کے مقدر ہیں جسے ملتا ہے کیا وہ کھا سکتا ہے اسے یہ سمبھال کر رکھا بھی سکتا ہے لیکن وہ سمبھال کر رکھے گا وہ اس کے برکت برکت لیے گھر میں برکت ہوتی ہے اس میں برکت ہے گھر میں سکا کر رکھیں لیکن اس کے پتے دھائی پتے ہم دیتے ہیں جن کو بچے نہیں ہوتے ہیں جن کو آراد نہیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ ان کو دھائی پتے ہم دیتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جی مولانا صاحب اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے اتار بچے لے کر آتے ہیں اگر کوئی اتارنے کی کوشش کرے وہ ویسی غلط ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ خود ہی خود ہی مل جائے تو ہم اس سے نہیں چھینیں گے وہ اسی کو کہیں گے آپ لے جاؤ آپ وہ اسی کا ہے سب سے پہلے میری تمام جتنی بھی امت ہے میری جتنی بھی قوم ہے جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت کوویڈ کے اس مہماری کے اندر جن کے انتقال ہوا ہے وفات ہوئی ہے یا جو لوگ کئی سارے مریز ہیں کئی سارے بیماری میں مبتل ہیں ان سب کے لئے ایک باری دعا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اللہacion سلعا سینا محمد ورace سینا محمد الاسخاب سینا محمد �� ببارک وسلم اللہ جسا خلل مشکلات اللہ جسا خلل اضر راجات اللہ اللہم یا مجیبت دعوات اللہم یا قادل خاجات اللہم یا قافل مہمات اللہم یا دعفل بریات اللہم یا منظر البرکات اللہم یا مصبب الاسباب اللہم یا ارخام الراحمین یا اللہ تو اپنی رحیمی اور کریمی کا صدق ہے یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کی شان کا صدق ہے یا اللہ گونس پاک کا صدق ہے یا اللہ تو حضرت باپ اگلوں شبادشاہ کی عبادت اور ریاضت کا صدق ہے یا اللہ جتنے لوگ میرے پروردگار عالم اس کووٹ کی بیماری میں میرے پروردگار دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما ان کی مخشش عطا فرما ان کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جو زندہ ہے میرے پروردگار تو اس بیماری کو ہٹا دے تو رحم اور کرم عطا فرما ایسی میرے پروردگار رانک اللہ کے ولیوں کے دربار میں رکھ میرے پروردگار جیسے پہلے رانک تھی ایسے شروع کر دے میرے پروردگار تو اپنی رحیمی اور قریمی کے ساتھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم گناہگار ہیں مسکین ہیں خطاکار ہیں لیکن تو رحیم ہے میرے پروردگار بخشنے والا مہربان تو ہی ہے میرے پروردگار تو رحم اور کرم اتا فرما یا اللہ جو کسی کسے بھی میرے پروردگار کوئی بھی اللہ کے ولیوں کے دربار میں کوئی خطا ہو جائے تو معاف اتا فرما رحم اور کرم اتا فرما ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وقی نازاب النار سبحان ربک رب العزت مائی صفحون و السلام المرسلین والحمد للہ رب اچھا ایک دو سوال اور بھی مزیز رہیں گے ایک تو میرا سوال رہے کے لنگر کے حوالے سے کہ لنگر بارہ مہینے یہاں پر رہتا ہے یہ لنگر جو ہے بارہ مہینے بھی رہتا ہے اور بارہ گھنٹے بھی رہتا ہے جس وقت ہی کوئی رات کے ٹائم میں اگر ایک بجے دو بجے تین بجے بھی آئے گا اس کو کھانا مل جائے گا ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ کھانی رہے گا وہ بوکھانی کوئی بھی رہ سکتا ہے ماشاء اللہ یہ لنگر بارہ بارہ مہینے بھی رہتا ہے اور چوبیس گھنٹے یہ لنگر جو ہے ایسے ہی رہتا ہے مولانا صاحب زیارت شریف کے اوپر زیادہ کون سا وقت رہتا ہے آنے کے لئے بارہ مہینے میں سے سب سے زیادہ کون سا یہ مہینے ہوتے ہیں جس میں زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ دو تین مہینے جو جون جولائی یہ بہتانے جو ہیں ان میں زیادہ لوگ آتے ہیں عمومن گرمی میں جمہو کے لوگ بھی آتے ہیں پھر کشمیر کے لوگ بھو آتے ہیں کشمیر میں بھی یہ مغرد روڈ کھولی ہے اس میں بھی آتے ہیں تو ہم ایک عرض کریں گی کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں مغر روڑ پر میں یہ پہلے بھی کہنے میں تھا کہ یہاں جمہو کشمیر ایک ہے یہ ایک رہے گا اور ہے تو یہاں اگر باگا باٹر جو ہے اس میں پہلے پہلے جو جاتے تھے تو ایک دو جگہ انٹری ہوتی تھی کہ آپ غور سے یہ بات نظروں میں رکھیں کہ ایک دو جگہ انٹری ہوتی تھی یہاں ہمارے باٹر جو ہے جمہو کشمیر کا مغر روڑ میں اس میں چار پانچ چھ جگہوں پر انٹری ہوتی ہے یہ کانسا طریقہ ہے یہ ہمارے لیے یہ مغر روڑ بنی یا ہمارے لیے زوال بنائے اگر مغر روڑ بنی ہے تو لوگوں کے لوگوں کے لیے بنی ہے یہاں سے لوگ لوگ جانے چاہیے یہ تھوڑا ہے کہ یہ ہر جگہ جہاں دیرہ گلی میں جاؤں وہاں میں انٹری ہے آگے جاؤں وہاں انٹری ہے اوپر جاؤ وہاں انٹری ہے جہاں پھر آگے ہیرپور میں جاؤ تو وہاں بھی انٹری ہے یہ کونسا طریقہ ہے بہت صحیح ہے کہ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس سے پہلے اس انٹرویو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ زیارت شریف پہ آتے ہیں ان لوگوں کو پہ سکت سے سکتی پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ ویڈیو فوٹوگرافی جو ہے وہ زیارت شریف کا جو پرمیسز ہے اس کے اندر بلکل بھی نہ کریں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم ترین سوالات تھے اس زیارت شریف کے حوالے سے لے کے لنگر کا جو یہاں پہ یہ ایک درخت ہے جس سے آپ لوگوں کو فال ملتا ہے اور کسمت والا جو ہے اس کی جولی میں آتا ہے تو کیا شرائط ہیں اس کے اور کس طریقے سے آپ اسے لے سکتے ہیں اور کن نیوٹوں کے لیے لوگ زیارت شریف کے اوپر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت جو ہیں وہ قبول فرماتے ہیں اپنی بارگاہ الہی میں اور جو یہ والی اللہ ہے ان کے کتنے سارے کرش میں ہیں وہ تو ہم کبھی گن نہیں سکتے ہیں لیکن ہم یقیناً طور پر یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ملا ہمیں جس میں ہم نے بات چیت کی اور تمام تفصیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی آپ دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین آمیر سویل کے ساتھ